موسیقی 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 چوتیا سالہ بیوڑا اے سملکے سملکے جب آجم نہیں ہوتی تو پیتے کیوں ہو اے چھوٹو اے چھوٹو ابھی تو رات کے بارہ ہی بجے ہے بیٹے اور تجھے ابھی سے مین آ رہی ہے جاڑتا نہیں ہے برطن کتنے مہنگے ہو گئے آج کل جب تیری پگار سے نوٹ ٹاٹ پر نانا لکسان کے تب معلوم پڑے گا تجھے بیٹے آٹے دال کا بھا تو پہتے کی پہتے کی پہتے کی پہتے کی ٹاٹ رہے موسیقی 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 میرا مطلب تیری ماتو ہے میرا ماتو بھی مر گئی ماؤں ماپ کرنا دو wars اپوا gap مطلب تیرا دل دکھانا نہیں تھا اپ ان觀眾 وہ اچھاulation کوئی بھی نہیں ہے میرا ماتھی بہت اچھی تھی وہ خود مردل کی Trade مجھے پرواتی تھی وہ چاہتی تھی کہ میں خوب پڑھوں میں دوسری میں آنے ہی والا تھا کہ کچھ دن پہلے ہی وہ مر گئی اب کوئی نہیں ہے میرا جو چو بلتا ہے تو یہ رامنا لہنا آج سے تیرا دوست اور اب تو کبھی مر کہنا کہ تیرا کوئی بھی نہیں ویسے اب ان پڑھا لکھا تو نہیں ہے مگر تیری باتیں سنکر یہ سمجھ میں آگے اللہ ہے کہ تُو بہت ہوشیار ہے اب ان گلت بولا گیا ہے نہیں ویسے تُو بھی سمجھدار ہے اچھا ذرا اپنی کہانی پہ تو سنا ارے اپن کی کہانی تو تیرے کہانی کے سامنے کچھ بھی نہیں پھر بھئی بتا تو اچھا تو سن اپن کی کہانی کا بلے میں اپن کا باپی چھے ایک نمبر کا شرابی بیوڑا سالہ اپن کو پڑا اوڑا ایک کچھ ہی پھر شراب کے پاسے کے لیے مائی کو مارتا تھا وہ گھر چھوڑکا بھاگ دیتا تھا اپن بہت چھوڑا تھا اپن کو تو اس کی شکل بھی یاد نہیں تب سے ہی وہ مجھے کام پہ بھی چھتا تھا ہاتھ روپیں مل جاتے تھے روز ساری کمائی باپ لے لیتا سارا دن کچ کی فیکٹری میں میں کام کرتا اور پیسے وہ لیتا مالوم ہے کچ کی فیکٹری میں کام کرنے سے کچ کا پوراوڑا خیلے میں چلے جاتا ہے اچھا تجھے کیسے پتا ہمارے پڑوس میں ایک لڑکا تھا بھولا وہ تپک گیا داکٹر نے بتایا کہ وہ کچ کے پوراوڑی سے مر گیا بہت کترنا کام تھا ہاں میں نے بھی کیا اس پر بھی میرا سالہ کتا بیوڑا بھاپ پیسے دارو میں اڑاتا تھا پھر اپنے ایک دن سوچا کہ کام کرنا ہی ہے تو پیسے میت کو نہ رکھوں اس کو کیوں دوں اپنے گھر چھوڑ کر بھاگ گیا دھونتا رہے گا سالہ کتا بیوڑا مجھے دھون دھون اب بھی دارو پی پی اب چڑھاپ کے پیسے کہاں سے ملیں گے اسے ہی 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 ہ سارے ایک بات بتاؤں آپ انتا دھاوی کا سار احنام سیکھ گئے لائے آپ ان خود کے پیسے بھی جمع کر رہے لائے بس اور تھوڑے پیسے چاہیے پھر آپ ان خود کا دھاوی کھولے گا اور دیکھ لینا اور آپ ان گادی پر بیٹھے گا اور ان بڑے بڑے آدمیوں پر حکم چلائے گا سالے جو ہم بچوں پر حکم چلاتے ہیں ارے یار تو یہ تو بتا تو یہاں کیسے آیا میرا مطلب تو یہاں کیسے پہنچا چودہ دن ہو گتے بٹکتے بٹکتے پانچ چھے جگہ کام کیا لیکن کچھ ٹھیک نہیں لگا یہاں پھر بھی ٹھیک لگا مجھے یہ سب کام کرنا اچھا نہیں لگتا اور بھرتل ماننے کا کام تو بلکل بھی نہیں تیرے بھی یار ایک سے ایک نکرے یہ اچھا نہیں لگتا وہ اچھا نہیں لگتا اب یہ تجھے کیا اچھا لگتا ہے مجھے پڑھنا اچھا لگتا ہے پڑھنا میں سکے تو نہیں سمجھے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے مگر پڑھے بڑھائے کی باتیں آپ ان لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں لگتا باتیں تو ایسی کرتا ہے جیسے ایک دن افسر بنے گا بہت بڑا افسر ہاں سچ ہے اگر پڑھ سکا تو ضرور افسر بنے گا اگر تو افسر بنانا تو سب سے زیادہ فائدہ آپ ان کا ہوگا وہ کیوں آپ ان بھی تو افسر کا دوس کے لائے گا مگر مگر مجھے پڑھنا وڑھنا اچھا نہیں لگتا آپ ان تو سو رہے لائے سو جا سو جا لیکن میں تو پڑھوں گا ایک ڈھاوے والا ڈھاوے ڈھاوے والا ڈھاوے کون آ گیا ڈھاوے والا ارے جلدی آنا باہر آیا آیا حضور آیا نمستے حضور سرکار آپ رات کے حصہ میں کیوں کھانے میں کیا کیا ہے کھانا تو ختم ہو گیا سرکار ارے تو بن جائے گا صحاب کو نراز کرے گا کیا دکان نہیں چلانی ارے راملال شوٹو بہر آو آئیے بیٹھی بیٹھی سروٹا مرے تو راملال سروٹی کر ٹچھام کرتا ہوں ہم آپ کیجئے کہ سر یہ ہوتل آپ کے سٹینڈر کا نہیں ہے لیکن اب رات کی اس وقت تو تو پوچھتا تھا نا پڑھائی میں ایسا کیا ہے دیکھ افسر ہے افسر جیسے افسر تو بنے گا تو بنے گا بنے گا ہے ارے تم کھڑے کھڑے مو کیا دیکھ رہے ہو جا کے کچھ کھانے وانے کا بندوست کرو سر کھانے میں تھا تھوڑا وقت لگے گا بن رہا ہے سر جب تک کھانا سیار ہوتا ہے تھوڑی تھوڑی چلے گی گیا ہاں کیوں نہیں ہاں کیوں سر ہاں ہاں لے او لے او لے ایک مرے گاڑی سے لے کر آتا ہوں سر ڈیجئے سر آپ بھی لیجئے سر آپ کو میرا وہ کام کرانا ہوگا سر دیکھتا ہوں یاں دیکھتا ہوں نہیں سر پلیز سر دیکھیں دیکھیں میں نے آپ کا پورا خیال رکھا ہے سر بس آپ حکم کیجئے سر میں آپ کے اور کیا سوا کروں سر اگر آپ نہیں کریں گا تو اور کون کرے گا سر آپ کو میرا کام کرانا ہی پڑے گا سر مصنبر یہ آہ کیا ہوا سر یہ بچوں کی زندگی بھی کوتچھوں جیسی بھی بچوں کی ہزاری آپ ان مزدور بچوں کیلئے کچھ کیوں نہیں کرتے ارے کیا کریں یار ان کے ماباپی ایسے ہیں پیدا کر کے کچھرے میں ڈال دیتے ہیں ہاں سر پیچاروں کو اتنی چھوٹی چھوٹی عمر میں جب ان کے پڑھنے کی عمر ہے کیسا کام کرنا پڑتا ہے سر میرا کام کرواتا ہوں بولا نا سر کا روٹیاں گرما گرم کیوں بے چھوٹے چھوٹے بچوں سے کام کرواتا ہے جانتا نہیں اپراد ہے حضور اگر بچوں سے کام نہیں کرواتا تو رات کے اس طرح آپ کو کھانا کھانا سے کھلاوں گا سلام بڑا مکار ہے چندہ ہے تُم میرا سورج ہے تُم وہ میرے ہاں کو آتا رہے موسیقی 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 موسیقی